بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جب آپ سب لوگ روحیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو کلر سیدھوں کو کہوٹا کے ساتھ ملانے والی روڈ کا وزٹ کرائے جا رہا ہے گوگل میپ کی اوپر اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ ٹوریزم ہائیوے اگر آپ سارچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو شو ہوتا ہے اور اس کا آغاز کلر سیدھوں سے ہو جاتا ہے اور کلر اور کہوٹا کو آپس میں ملانے والی روڈ ہے اور ٹوریزم ہائیوے ویسے اگر میری انفرمیشن غلط ہو تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کوئی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں آج جو میں اس کا آپ کو تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر کا پورشن دکھا رہا ہوں سوری ساڑھے سات کلومیٹر کا جو کہ دکھالی یونین کونسل سے لے گئے کہوٹا شہر تک ہے کہوٹا چوک جو ہے مین بزار کا جانس سے آغاز ہوتا ہے اس میں بھی سڑک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موڑ بھی کچھ جگہوں پہ ہترناک سے اور سامنے آپ اگر دیکھیں تو زبردست قسم کی گرینری بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جنگلات بھی ماشاءاللہ سے یہاں پر ہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی سوسائٹی ہوسنگ سوسائٹی ویرہ یہاں پر نہیں پہنچ سکی ہے ابھی ماشاءاللہ سے ہرے برے جنگلات آپ کو نظر آ رہے ہیں سائیڈوں کے اوپر زمینیں یہاں کی ماشاءاللہ سے زمینیں باقی اس روڈ کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور اگر یہ ٹوریزم ہائیوئی ہے تو اس کا تو کام آج سے تقریباً چار سال پہلے شروع ہوا تھا اور ایک سو تیس کلومیٹر کا یہ ٹوٹل پورشن بنتا ہے کلر سیدہ سے آپ سٹارٹ لے کے آگے کوہوٹا تک مختلف گوہوں ہیں بیچ میں جس طرح سے یہ نو گران گوہوں ہو گیا جہاں پر ایک کالیج بھی ہے مشہور کالیج اس کے لہوہ توہا خالصہ اور مختلف گوہوں آ جاتے ہیں باقی آگے کوہوٹا روڈ سے ہوتا ہوا پھر آگے چکیاں چکیاں سے پھر آگے لخترا روڈ کی طرف یہ نکل جاتی ہے اسے ہوتے ہوئی کوٹلی ستیاں اور پھر اس سے گزر کے آگے لوگر ٹوپا پہ جا کے اس کا انڈ ہو جاتا ہے مری تو ٹوٹل یہ ایک سو تیس کلومیٹر کا سفر اس کا بنتا ہے اور اس میں ٹوٹلی جتنے بھی ایری آتے ہیں اس میں کافی زیادہ ٹوریسٹ پارٹس ہیں اور ماشاءاللہ سے سارا ہی خوبصورت ترین علاقہ ہے باقی یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا پھل آپ کو نظر آ رہا ہے پھلی ہی بنی ہوئی ہے جو کہ ایک کس ہے اس کے اوپر بنی ہوئی ہے اور یہ آگے جا کے لنگ ریور کے ساتھ جڑ جاتا ہے گل من نام کا ایک کس ہے آگے چل کے ایک اور یہ اسی طرح سے چھوٹا کس آئے گا وہ بھی میں آگوں دکھاتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ جا کے ملتا ہے باقی ٹوریسٹ ٹوریزم ہائیوے جو ہے پہلے میں آگے گیا تھا ناڑوالی سائٹ پہ اس سائٹ پہ بھی اس کا کام لگا ہوا تھا تو وہاں پر بھی سننے میں آ تھا کہ وہ سائٹ سے گزر کے جا رہی آگے ناڑو اور پنچ پیر کی طرف سے تو اس میں یہ ہے کہ مختلف بیج میں سیرگاؤں کا بھی اضافہ ہو جائے گا جب یہ بن جائے گا کلر سیدہ اور پھر مٹور اور آگے کوہٹا سے گزر کے اس نے جانا ہے لیکن ابھی اگر نیٹ کے اوپر اس کو سارج کیا جائے گوگل کے اوپر تو یہ والی روڈ ہی اس کا سٹارٹنگ پائنٹ ہے ابھی آپ اکیئرل انسٹیوٹ آف ٹکنالجی کا جو کالیج ہے نوگرام والا وہ نظر آ رہے ہیں باقی ماشاءاللہ سے کافی یہ مشہور کالیج ہے اور کافی سارے سٹوڈنٹس یہاں پر تعلیم کے زیور سے ہراستہ ہوتے ہیں ٹیکنیکل کالیج آپ سے سمجھ سکتے ہیں ٹیکنیکل کے تمام شعبے کے والے سے یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے اس کے علاوہ سائیڈوں کے اوپر آپ کو مارکٹ سویرہ بھی کم ہی نظر آئیں گے ٹوٹل ذریعی رکبائی ہے اس ایریے میں سارے کی چوڑائی بھی آپ کو کم ہی نظر آ رہی ہے ویسے تو یہ تقریباً چوبیس فٹ تک اس کی چوڑائی ہونی تھی لیکن ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کیا اس کا حساب کتاب ہے اور کام کی کیا پوزیشن ہے سائیڈوں کے اوپر ڈرینیں بنی تو ضرور ہیں لیکن زیادہ تار پورشن میں مکمل طور پر مٹی سے بری پڑی ہیں جس کی وجہ سے مین روڈ جو ہے وہ جگہ جگہ سے خراب ہے دن کے ٹائم کے سفر کے لیے تو ماشاء اللہ سے کافی زبردستی روڈ بنتی ہے لیکن نائٹ ٹائم میں پتہ نہیں اب یہاں پر کیا پوزیشن ہوتی ہے جو لوگ تو اگر اس ایریے سے دیکھ رہے ہیں یا پھر یہاں پر جنہوں نے سفر کی ہوئے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر سفر کرنا کیسا ہے باقی دن کے ٹائم آپ ملکل ارام سے یہاں پر سفر کر سکتے ہیں کوئی ٹریفک کا یہاں پر اتنا زیادہ راش بھی نہیں ہے باقی ہے کہ یہاں پر لوکل ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے جو کہ کلر سیدوں کی طرف جاتی ہے آگے یہاں سے بسیز بھی چلتی ہیں یہ بھی بس جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے آگے چل کے یہ تو اس ڈگری کالیج کیئر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالجی کی باس ہے باقی یہاں کے لوگ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ملنسار ہیں اس سیریے کے سیڈوں کے اوپر کنکریٹ شورڈر بھی بنا ہوا ہے روڈ کے لیکن اس کے باوجود کچھ پورشنز میں روڈ خراب ہے جس کی بنیادی وجہ میٹیل کا صحیح استعمال نہ کیا جانا ہے اور اسی طرح سے باس یہ لوگ گاؤں میں جو روڈ ہوتی ہیں عموماً اس کی ہانا پوری کی جاتی ہے نہ ہی کوئی صحیح چیکنگ ہوتی ہے اس وجہ سے پھر یہ روڈ جلدی خراب ہو جاتی ہیں باقی مری کی طرف جانے کے لیے تو مری روڈ ہے ہی ہے لیکن اس طرف سے بھی اگر کوئی جانا چاہے تو یہ راستہ بلکل صحیح ہے اور کچھ پورشنز میں تو ہے حراب لیکن بائیک کے لیے جو لوگ سفر کرنا چاہے ہیں بائیک کے اوپر وہ ایسی لیے اس کے تھوڑ جا سکتے ہیں گوگل کے اوپر بھی آپ اس کو اگر سرچ کریں تو ڈائریکٹ آپ پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک اور اگر ایک چھوٹی سی پولی نظر آئے گی آپ کو یہ ایک اور نظر آ رہا ہے آپ کو پانی کا کسی ایک چھوٹا سا گزر رہا ہے تو یہ بھی اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو اسی طرح سے یہ شو ہوگا کلم ہان نالا یا اس طرح سے بڑا نالا ہے عموماً اس کو دیسی زبان جوتی ہے عموماً ہماری جو زبان ہے اس میں تو اس کو کسی بولا جاتا ہے اور میپ کے اوپر بھی اسی طرح سے شو ہوتا ہے تو آگے جا کے یہ لنگ ریور میں شامل ہو جاتے ہیں سارے ایک سارے اسی روڈ کے اوپر جو ہے کوہوٹا بائپاس بھی ایک جگہ سے گزر رہا ہے وہاں سے بھی اس روڈ کو لنگ کیا جا رہا ہے کوہوٹا روڈ کوہوٹا بائپاس کی جو روڈ ہے اس کے ساتھ بھی اس سے بھی ایک تو یہ سہولت ہو جائے گی جو لوگ اس روڈ کے طرح آگے جا رہے ہیں مری کی طرف یا پھر آگے کشمیر کی طرف حضرت پتن کی طرف تو وہ کوہوٹا شہر سے نہیں گزریں گے بلکہ اسی روڈ کے طرح سیدھے آگے بائپاس سے ہو کے تو دوسری طرف موو کر سکیں گے شہر میں جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے ایک اس سڑک پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آگے چل گئے ایک کچھرا پورے کوہوٹا کا یہاں پر ہی لاکر پھینکا جا رہا ہے ڈیمپنگ ہو رہی ہے ڈیمپنگ تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے بس اسی طرح لاکر پھینک دیا جاتا ہے اور آگے یہ جو ہے وہ ایک لگی ہوئی ہمشین اس کے ساتھ ہیدر ادھر کر دیا جاتا ہے باقی کوئی حالت نہیں ہے بھی آپ روڈ کی بھی دیکھ سکتے ہیں اور کچھرے کی وجہ سے آگے چل کے بدبو کافی زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کے جنور بھی وہاں پر کچھرا ہوئی رہا اس میں سے کچھ نہ کچھ ڈونڈ کے کھا ہی رہی ہوتے ہیں اور اس سے بھی بیماریوں میں بھی باٹ رہی ہیں جنوروں میں بھی تو ابھی اس ایرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈ سائٹ کے اوپر پورے کوہوٹا کا کچھرا لاکر یہاں پر پھینکا جا رہا ہے روڈ کے ساتھ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کافی سارے لوگ در سے گزرتے ہیں اور آپ ابھی جنور کو بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ لگے ہوئیں تو کافی بڑے ایرے میں اس کی بدبو پھیلی ہوئی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے کہوٹا کا جو عملہ اس فائی کا ان کو تھوڑا سا دور اس کو پھینکنا چاہیے یا پھر مٹی میں دفنا دیں کوئی اس طرح کی ایسی جگہ دفنگر کے اوپر سے مٹی ڈال دی جائے تو وہ بیتر ہو کیونکہ اس سے کافی زیادہ گندگی پھیل رہی ہے اس سیریے میں اور ایریا ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے بس اس طرح کی گندگی ہو تو پھر اس سیریے میں دانے کا دل نہیں کرتا میرا توہر اس روڈ پر پہلی دفعہ چکر لگائے اور مجھے کوئی خاص ابھی ادھر کی انفارمیشن نہیں ہے جو سائیڈوں پر گاؤں ہیں باقی جو لوگ اس سیریے کے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیں کہ ٹوریزم ہائیوے اسی کو بولا جاتا ہے یا پھر وہ مٹور کی طرف سے سیدھی آگے جو نٹ کی طرف جا رہی ہے روڈ کومنٹ سے گزر گئے وہ ٹوریزم ہائیوے ہے کیونکہ میں نے نٹ کے اوپر ہی سرچ کیا تھا تو اس روڈ کو جو ہے یا تو کلر کومنٹ روڈ بولا جاتا ہے یا پھر ٹوریزم ہائیوے اور تقریباً ایک سو تیس کنو میٹر یہ روڈ ہے کلر سے شروع ہو کے آگے کومنٹ سٹی اور پھر چکی ماری سائیڈ سے گزر گئے تو سیدھی آگے مری تک یہ چلی جاتی ہے باقی اب بھی کہوٹا بزار کا آغاز ہونے والا ہے کہوٹا کے بلکل قریب میں پہنچ چکا ہوں یہ بھی جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے کہوٹا بائی پاس بھی یہاں سے ہی گزرے گا بلکل اس کے قریب سے ہی تو انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کے لئے اپڈیٹ لائیں گے آج کی ویڈیو بس اسی ایریا کی تھی امید ہے آپ کو یہ ایریا سرپسند آیا ہوگا ساتھ میں گوگل کی لوکیشن بھی میں نے لگا دی تھی تاکہ کچھ لوگ جو ہے گوگل کے اوپر بھی پھر سرچ کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ اگلی ویڈیو میں اس ٹائم تک دیجئے اجازت اللہ حافظ